جی ہلو ویورز میں ہوں کمٹ شیما اپنے یوٹیوب چینل کمٹ شیما کے ساتھ اور ویورز ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو جی سیون ممالک ہیں وہ ان کے جو فورن منسٹرز ہیں یہ فورن سیکٹریز لیول کی جو ٹاکس ہیں وہ یوکے میں ہو رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھارت بھی کیونکہ اس کو انوائٹ کیا گیا ہے تو یہ بھارت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہاں پہ پہنچ جانا اس سے پہلے بھارت جو ہے اس کو دوہزار انیس میں نارندر موڈی کو ایک فرانس میں جو ایک آؤٹریچ میٹنگ ہوئی تھی جی سیون کی اس میں بھی انوائٹ کیا گیا تھا بلکہ 2020 میں ڈونالڈ ٹرمپ نے بھی انوائٹ کیا تھا لیکن وہ پرنڈیمک کی وجہ سے میٹنگ وہ کینسل ہو گئی لیکن جو جی سیون ہے اس میں کیونکہ برٹن ہوسٹ کر رہا ہے اگلے مہینے یہ گیارہ سے تیرہ جون میں جی سیون کی فل کانفرنس جس میں تمام میڈ آف سٹیٹس اور گورنمنٹس آ رہے ہیں جی سیون ممالک کے تو انڈیا بھی وہاں پہ جا رہا ہے سو ہوپولی پرائم نیسٹر اور موڈی جائیں گے انڈیا کی بہت بڑی ڈپلوماتک سکس ہے کہ یک دم آپ اور یاد رہ کیا جا کہ یوکے ہی وہ ملک ہے جس نے ای ٹھیک دوہزار پندرہ میں پروپوز کیا تھا کہ انڈیا شوڈ بے پارٹ آف دی جی سیون اور یوکے ہی نہیں کہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اس کو سکیورٹی کانسل کی پرمنٹ سید بھی ملنے چاہیے سو چیورٹی کانسل کی پرمنٹ سید بھی ملنے چاہیے لیکن جب سے دوزار چودہ میں رشاہ نے کریمیا کو انیکس کیا تو اس کو جو نے نکال دیا اچھا جی سیون جو ہے یہ بسیکلی ملتا ہے اور اس میں ایکنومک انٹرنیشنل ایکنومکس اور مانیٹری ایشیوز جو ہے وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں اور اباو آل یہ کوئی اتنا افیشل فورم نہیں ہے کوئی فارمل انٹیٹی نہیں ہے اس کا کوئی لیجسلیٹو یا آثوریٹیٹو پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے جو گروپ کے لوگ ہیں ان کو فورس کرے گا کہ ہمیں انہوں نے جو ہم نے یہاں فیصلہ کی ہے ماننے ہی ماننے یہ ایک بسیکلی جی سیون نے اپنا ایک گروپ بس بنایا ہوا ہے تاکہ وہ دنیا کے ایک کلپ بناوا ہے جی سیارا جی ٹوانٹی یہ کلپ ہے یہ بھی ایک کلپ ہے سو پرائمیرلی یہ جو گلوبل پرابلمز ہیں اس کو اڈریس کریں گے فائنینچل پرائیسس کو اڈریس کرنے کی کوشش کریں گے نائنٹی سیونٹیز میں یہ بنا تھا سیونٹی پائیو میں اور جو مانیٹری سسٹم ہے اس کو یہ بات کریں گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو this is one of the big achievement of india کہ india became part of it اور ابھی جب india کا جو delegation گیا UK میں تو سب سے پہلے تو انہوں نے جا کے وہ جو پریتی پٹیل ہیں جو home office کو deal کرتی ہیں ان کے ساتھ ایک لینڈمارک جو ہے وہ deal بھی سائن کی migration and mobility deal اور UK اپنا نیا immigration plan جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے اب یہ سمجھتے ہیں کہ UK کو پتا ہے کہ ہمیں ان ممالے کو ساتھ کس طرح ممالے لگانا ہے UK صرف india کو نہیں بھلایا اور انہیں south korea کو بھی بھلایا ہے اور انہیں australia کو بھی بھلایا ہے جو کہ زاری بات ہے بہت سارے جو باقی ممالے ہیں particularly italy and france یہ میں بڑی authentic بات بتا رہو they don't like کہ یہ یورپ اور جو transatlantic alliance ہے اس سے ہم باہر جائیں so یہ ایک بڑا اہم چیز ہے اگر دیکھا جائے g7 کو دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا club بنتا ہے اور میں آپ کو باہ بتاؤں viewers کے اگر دیکھا جائے purchasing par parity میں سات ممالک پہلے ہیں Brazil اور india اور جو باقی ممالک آرہے south korea australia کو بھی لاننے کی کوشش ہے تو پہلے ہیں india جو ہے وہ purchasing par 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 number 2 پہ آتا ہے number 2 پہ آتا ہے اب آپ imagine کر لیں کہ how much india is going is going is going to be important for all these countries اس سارے process کے در اور اب دیکھا جائے تو یہ تقریبا جو جتنے ممالک ہیں they are going to make more than about آپ سمجھ لیں کہ 60% جو دنیا کی جو آپ سمجھ لیں کہ economy ہے یہ 60% لوگوں کو ریپریزینٹ کرتے ہیں یہ 10 leading جو کنٹریز ہوں گے 60% آرہ دنیا کی جو لوگ ہیں اور جو democracies ہیں ان کو یہ ریپریزینٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک india کے ان کا اپنا ریجنل crowd بھی سے enhance ہوتا ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت جلد اگر یہ international multilateral diplomacy دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے تو there is likely possibility کہ اگلے دو سے چار سال میں جو ان 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 کی جو expansion ہے اس کے اوپر بات ہوگی اور جب expansion کی بات ہوگی تو پھر اس میں جاری بات ہے جرمنی بھی آنا چاہتا ہے اس میں ان ڈیا آنا چاہتا ہے اس میں برازیل بھی آنا چاہتا ہے اور likely possibility ہے کہ ایک آدھا ملک ایفریقہ سے بھی لیں گے تو give an impression کہ بھائی یہ جو continent ہے یہ پیچھے نہ رہ جائے اور کیونکہ بڑی دیر سے یہ چیز ہونے کو ہے سو اب آکے پتا چلتا ہے کہ آپ کی جو آپ کی جو نیشنل پاہر ہوتی ہے کل بھی میں بھائی جو آپ کی فورن پالیسی ہوتی ہے بسی کلی وہ آپ کی اکس تینشن ہوتی ہے ڈومیسٹک پالیسی کی ڈومیسٹک فورن پالیسی کی ڈومیسٹک اکانومی کی بکوز جیسے میں نے بتایا کہ جو 10 ٹاپ پرچیزنگ پار پیرٹی مینز کہ they have the capacity to پرچیز ٹھیک ہے اس میں انڈیا نمبر دو پہ آتا بکوز مارکیٹ بڑی ہے تو ہر ایک کو وہاں جانا پڑتا ہے ہر ایک کو چیزیں بیچ نہیں پڑتی ہیں سو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان نے اس کو تریڈیشنل انداز سے دیکھنے کی کوشش کی جو کہ ہمارا پرانا طریقہ ہے دیکھنے کا چیزوں کو ٹیڈیشنل انداز سے انڈیا کو اور جی سیون کو اور باقی ممالک کو تو ہمیں وہ زہری بات ہے کہ انڈیا ہمیں ٹف ٹائم دے گا انڈیا ہمارے ساتھ پرانی ریولری تو ہے but how we have to move forward we have to نیو لینس ہمیں یہ سمجھ نہ پڑے گا کہ ہمیں کس طرح اپنے جو انفلونس ہے اور کس طرح اپنی جو اپنے آپ کو develop کرنا ہے آج تو ہم ابھی تک اپنے اندر لڑائی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی شکل کس طرح کی بنانی ہے کیا ہم نے اسلام فوبیا اسی طرح جس طرح ہم چل رہے ہیں اسی طرح چل رہے ہے ابھی دیکھیں کہ یہ جی سیون اتنے سمارٹ ہے کہ یہ چائنا دوسری بڑی اکانومی ہے لیکن اس کو جی سیون میں نہیں لکھیا ہے اس کو ڈی ٹین میں نہیں بنا رہے ہے کیونکہ یہ کہ ہم ڈی ٹھیک ریسی سکٹھی کر رہے ٹھیک ہے جی حال کہ چینہ کو فرق پڑے گا امریکہ نہیں چاہتا کہ چینہ کو مین سٹریم کریں لیکن اور جس طرح انڈیا چینہ کا جو ایک ریولی امرج ہو رہی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے آرہ ہیں جنگ نہیں ہوگی لیکن this is so much important for india that اس کا status ہلیوی ہو چکا اب indians جو americans ہیں جو g7 ہیں وہ چینہ کو نہیں کارابار سارے ان سے کرتے ہیں دنیا کی سیکنڈ بڑی جو ہے وہ economy ہے لیکن وہ کہتے ہیں چینہ کی جو wealth پر held اپنے population کے ساب سے بہت کم ہے اس کی چیز رہے ہیں گو کہ that is their own issue لیکن russia korona ویسے نکال دیا تو اب imagine کر لیں کہ russia جو ہے britain india کو اپنی colony نہیں مانتا رہا لیکن آج ان کو g7 d10 کا گروپ بنا کے اور un security council میں لے رہے رہے ادھر سے russia جو ہے وہ پوری cold war میں non align کر کے ان کو اس لہے دیتا رہا لیکن آج کس طرح ان کو ایک دوسرے کو ساتھ بیٹھنا پڑتا اور russia کو دیکھنا پڑتا ہے how india is playing itself in the bigger democratic club like g7 اور d10 بنے گا اور اس طرح چیزیں ہوں so آپ imagine کلنے کہ یہ کتنی بڑی development ہو رہی ہے so ہمیں جن چیزوں کو دیکھنا ہے اور ہمیں جن چیزوں کو سمجھ جن ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں مازی کا لینس تھا انڈیا کو دیکھنے کا اس میں تھوڑی تبدیلی لانے پڑے اگر آپ تبدیلی نہ لے کے آئے تو i don't find کہ we will be in a position to compete properly so the only thing which matters is کیونکہ ابھی بھی پاکستان میں 60-70 فیصد لوگ تو یہ سمجھ کہ ہمیں دنیا سے اگر رابطے ختم بھی ہو جائے ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں and i am not talking میں ہوا میں بات نہیں کہ رہا ہوں کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمیں دنیا نے دوانے نہیں والی دنیا ان کو یہ نہیں اندازہ شاید ہمارے بھائیوں کو کہ دنیا جو ہے آپ کو دیکھتی ہے آپ کی wealth کے حساب سے آپ ideology کے لئے کتنے motivated ہیں آپ religiously کتنے motivated ہیں یہ دنیا کا parameter نہیں ہے دنیا کا parameter یہ ہے جو میں نے آپ بتایا purchasing par parity purchasing par parity وہ دنیا اس لین سے آپ کو دیکھتی ہے ان کو آپ سے کیا کون ہے کس طرح ہے so we should help ourselves to create and craft a better image of Pakistan ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ جو کہ جاتا ہے کہ آپ کی جو foreign policy ہے وہ domestic policy کی extension ہوتی ہے so we have to wake up and for waking this up جتنی زیادہ ہمیں ہمیں کوئی باہر سے destabilize نہیں کر رہ نہیں کر سکتا ہمیں باہر سے کوئی destabilize نہیں کر سکتا ہم اندر سے destabilize ہو رہے ہیں اور وہ جو destabilization ہے جو ہے سیاسی کشیدگیاں political polarization یہ ہے وہ problems so i hope اگر ہمیں india ہمارے ساتھ ہی ہزاد ہوا تھا bangladesh ہمارے ساتھ ہزاد ہوا تھا and this is how where they have reached and this is where we are we are struggling for making ourself more relevant to the international system and to the countries so let's hope and let's pray کہ یہاں چیزیں بہتر ہوں اور ہم دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں the way it operates so یہ اندیا کی بڑی major diplomatic success is to be in g7 and particularly right now اگلے جون میں یہ جو جون آ رہا ہے ایک مہینے تک پرائم نیسٹر موڈی شاہ چاہے گا وہاں پہ اور اس وقت انڈیا جو فورن منسٹر ہیں وہ یوکے میں ہیں کہ ان کو قورنٹین کرنا پڑا because they had an exposure towards some covert patient بھارت کی وہ تمام انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو منا کیا وہ ٹراول نہیں کر سکتے لیکن کیوں کہ یہ سپیشل جو فورن جو دیکنٹیز ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جن کی پروپر جو ریپریزنٹ کر رہے تھے مول کو they can travel so let's hope for the best and اللہ کرے کہ یہ کرونا جائے اور جو بھارت کے لوگیں ان کو مشکلات بھی حسان ہوں پاکستان کے لوگوں کی مشکلات حسان ہوں ہماری کارنمی تو اور زیادہ سٹریس نے بکوز او کووڈ کل میں اپنے فینانس منسٹر کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے باقی تو ہمارے پر چلنجز ہیں لیکن کووڈ بھی اس کے لئے پر چلنجز کہ یہ ہماری کارنمی کو اس کیل پر نہیں چلنے دے رہا اس کیل پر میں چلنے چاہیے آئی ایم ایف کا پروگرام بڑا سخت ہے اس پہ لیدا بات کریں بٹر تینکیو بہن مچ ایدیوازگو بہن مچ پر چلنجز کارنید است کارنگ